ناظرین نیوز اولٹ کے ساتھ ابھی میں راتھیاں کے مقام پہ موجود ہوا راج صبح تقریباً پونے دس بجے یہاں پر سلنڈر پڑھنے کی وجہ سے دو منزلہ بلڈنگ ہے زمین بوس ہو گی جس کی وجہ سے پوری زلی انظامیاں جو ہے یہاں پہ موجود ہیں میرے ساتھ اس وقت ای ڈی سی آر موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ ابھی تاکہ کتنے زخمی نکالے جا چکے اور کتنی ڈیتھ ہو چکی ہیں اور کتنی دیر مزید آپریشن جو ہے وہ جاری لے گا کتنے بندے اس میں باقی ہیں وہ اس وقت سلام علیکم اس میں بتائیں کہ ابھی پونے دس بجے یہ حادثہ پیش آیا کتنی ابھی تک جو زخمیاں وہ نکالے جا چکے اور کتنی ڈیتھ ہو چکے دیکھیں جی پونے دس بجے کے قریب یہ حادثہ پیش آیا اور ہماری تمام جو ریسکیو کا سٹاف ہے ریسکیو ریسکیورز ہیں وہ سارے فوری طور پر اس جگہ پر پہنچے پولیس اور انتظامیاں فوری طور پر پہنچی اور ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا گیا ابھی تک انفورچنیٹلی تقریباً پانچ افراد جو ہیں وہ اس حادثے میں جن کی ڈیتھ جو ہے نا وہ کنفرم ہو چکی ہے باقی تقریباً گیارہ کے قریب لوگ جو ہیں جو وہاں پہ ہسپیٹل جن کو پہنچایا گیا ہے ان کو طبیعہ امداد مہیا کی جا رہی ہے ابھی خیال کیا جا رہا ہے کہ چار سے پانچ لوگ غالباً اس ملبے تلے دبے ہوئے ہیں جن کو نکالنے کے لیے جو ریسکیو آپریشن ہے وہ ابھی فیلال جاری ہے اور جب تک یہ تمام لوگوں کو ریسکیو نہیں کیا جاتا تب تک یہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری رہے گا سرم بتائیں کہ آئین شاہد کا کیا کہنا ہے اس میں ایک لانڈری کی دکان تھی ایک بتایا جا رہا ہے الپی جی گیس کی دکان تھی سات ہوتل تھا اوپر دو ریاشی کمرے تھے کس مقام پہ یہ سلنڈر پھٹا ہے کسی کچن میں پھٹا ہے یا کوئی جو الپی جی گیس ہے وہاں پہ جی ابھی تک کی انفرمیشن یہی ہے کہ جو کوئی ہوتل یہاں پہ بنا ہوا تھا اس کے اندر جو سلنڈر تھا اس میں دھماک ہوئے لگن یہ ابھی انیشل انفرمیشن ہے اس پہ پراپر جب انویسٹیگیشن ہوگی تحقیقات ہوں گی تو پھر اس پہ فائنل بات کی جا سکتے ہیں ریسکیو کی طرف سے کیا ابتہا جا رہا ہے کتنے بندے اندر رہے ہیں کوئی اطلاعات ہیں ابھی چار سے پانچ لوگ غالباً اس ملپے میں موجود ہیں لیکن جیسے ہی وہ ریسکیو اس کو کنفرم کرتا ہے تو جو بھی جہاں تک رسائی ہوتی ہے ان کو پھر ہم ریسکیو کر کے ہسپیٹل پہنچائیں گے نظرین جیسا آپ نے سنا کہ پندرہ بندے ابھی تک نکالے جا چکے ہیں جس میں پانچ بندوں کی ڈیتھ کی اطلاعات ہے اور دس بندے جو ہیں وہ زخمی ہیں مزید بھی تین چار بندے بتایا جا رہا ہے کہ تین چار بندوں کے اندر ہونے کے انکشاف ہیں کسی جگہ سے آواز بھی آ رہی ہے جس پہ آپریشن جاری ہے نظرین بتا دے چلیں یہ جو بیلڈنگ تھی راتھیاں کے مقام پہ ہے جلنم سے تقریباً آٹھ داس کلومیٹر آٹھ کلومیٹر کے فاصلی پہ ہے اگر رابلپنڈی کی طرف جائیں تو راتھیاں کے مقام پہ سکندر ہوتل سے یہ ایک ہوتل تھا اس کے ساتھ ایک لانٹری تھی اور ایک میکر کی دکان تھی اسی طرح اوپر دو کمرے بنے ہوئے تھے جو ریاشی تھے جہاں پہ ریاش تھی آج اتوار کا دن چھٹی ہونے کی وجہ سے وہاں پہ کوئی ریاشی کے موجود ہونے کی اطلاعات نہیں ہیں ایک سیسٹی فوٹیج بھی آئی جس میں اچانک دماکہ ہوتا ہے اور دعا ہی دعا ہو جاتا ہے دھول مٹی ہوتی ہے اور یہ دونوں بیلڈنگیں نیچے آ جاتی ہیں جس پہ ریسکیو کا کہنا ہے کہ تین منٹ میں ریسپانس کیا ہو رہے یہاں پہ تلاش شروع کر دی جس پہ دو بندوں کو بالکل زندہ کیمرے کے سامنے نکالا گیا اس سے پہلے جو زخمی تھے کچھ روڈ کے اوپر تھے اور کچھ بلکل باہر تھے ایک اینی شاید بھی یہاں پہ موجود تھا جو پاہر چائے پی رہا تھا اس کا یہ کہنے کہ اچانک دماکہ ہوا ہے نہیں پتا چلا ہی یہ کس سیسٹ کا دماکہ تھا اور بیلڈنگ نیچے تھی اور یہاں پہ دویں دویں پہل گیا تھا اس کے بعد ہمیں کوئی پتن چلا سلسل ریسکیو آپریشن جاری ہے پندرہ بندوں کو ریسکیو کر لیا گیا ہے جس میں پانچ دیتھ ہیں اور مزید تین چار بندوں کا کہا جا رہے کہ وہ اندر ہیں ایک ہٹل کا مالک جو ہٹل چلا رہا تھا جو کیچن کے ساتھ کام کر رہا تھا اس کو ابھی تاکہ نہیں نکالا جا سکا باقی لوگوں کو نکالا گیا ہے مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہے ہیں نیوز الیٹ